اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آج ہم ہمارے بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو اس متعلق بتائیں گے کہ شب برات کی رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یا صحبت کرنا یا مباشرت کرنا جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں جس بحشہ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ یعنی کہ ہم بستری صحبت کرنا زائد ہے یا نہیں ہے تو اس کے متعلق آپ کو ہم اس رات کے متعلق بتائیں گے کہ اس رات کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس رات کو ہمارے جو پورے سال کے جو نامیں عمال ہوتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے یعنی کہ اس سال کو کیا ہوگا آپ پورا سال آپ کے ساتھ یعنی کہ نیکی یا گناہ ہر چیز لکھی جاتی ہے اس رات کو تو آپ کو اس متعلق بھی پتا ہوگا تو یعنی کہ ہمارا ٹوپک یہ نہیں ہے کیونکہ ہم عدی طرح آپ کو ہم اس طریقے متعلق اور جو آج کل ہمارے اندر خرافاتیں چل رہی ہیں جو غلط کام چل رہے ہیں اس کے متعلق ہم آپ کو اس چینل پر یہ اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو میرے بھائیو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بھی شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائیو کو اور ہمارے بہنوں کو اس متعلق پتا چل سکے کہ اس رات کو مباشرت کرنا کیسا ہے اپنی ویڈیت ساتھ صحبتن لیکن ہو سکے تو اس رات کو آپ مباشرت نہ کریں کیونکہ اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ اس رات کو آپ زیادہ سے زیادہ عبدت کریں کیونکہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے تو میرے بھائیو یعنی کی ہر مہینے کی چاند رات اور چاند کی پندروی رات یعنی کی شبہ برات کو آپ صحبت نہ کریں یعنی کی ان راتوں میں صحبت کرنا یعنی کی مباشرت کرنا مقروح ہے یعنی کی ان راتوں میں مباشرت کرنا صحبت کرنا اپنی بیوی کے ساتھ مقروح ہے کہ ان راتوں میں زیما کے وقت شیطان موجود ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا بھیان رکھیں یعنی کی ان راتوں کو شیطان یعنی کی ہر انسان کے پاس موجود رہتا ہے تو یعنی کی ان راتوں میں آپ صحبت نہ کریں اور ان راتوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں کیونکہ شبہ برات جو رات آ رہی ہے جو یعنی کی اس رات کو یعنی کی آپ عبادت کریں اور اس رات کو اگرچہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں تو یہ مقروح ہے تو میرے بھائیو کوشش کریں کہ صرف ان راتوں کو آپ بچیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تک ہمارے بھائیو کو اور ہماری بینوں کو ان مسئلہ کا پتہ چل سکیں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سسکتے ہیں